ہیلو ون اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو کچھ نیا جانو دوستو بہت سے ممالک میں وہاں کے رہنے والے مقامی لوگ ایسے سے کھانے کھاتے ہیں جو دیکھنے کے ساتھ ساتھ سننے میں بھی عجیب لگتے ہیں لیکن چائنا دنیا میں سب سے زیادہ عجیب و غریب کھانا کھانے کے لحاظ سے مشہور ہے آپ چین کے کسی بھی گلی میں چلے جائیں وہاں آپ کو ایسے ایسے پکوان دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے جس سے آپ کی طبیعت بھی بگڑ سکتی ہے دوستو ہر طرح کی چیز کھا جاتے ہیں جن میں بڑے سے بڑے جانوروں سے لے کے کیڑے مکوڑے حساب ہر طرح کی چیز شامل ہوتی ہے اس لئے چین کے لئے یہ قاوت مشہور ہے کہ چین کرسی اور میز کے علاوہ ہر چار ٹانگوں والی چیز کو کھا جاتے ہیں اور جہاز کے علاوہ ہر اڑنے والی چیز کو بھی کھا جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چائنہ میں کھائی جانے والے عجیب و غریب چیزوں کا بتاؤں گی یہ ویڈیو جسٹ ایڈوکیشنل ہے جس کا مقصد آپ کی دل ازاری بلکو بھی نہیں ہے چلیے شروع کرتے ہیں نمبر وان سیلک وارمز دوستو کئی طرح کی کیڑوں کو بہت ساری سکافتوں میں لذہت سمجھا جاتا ہے جن میں سیلک وارمز جینیریشن کی کیڑے بھی شامل ہیں جو چائنہ میں رہنے والے مقامل لوگوں کو بہت ہی پسند ہیں ان کو چائنہ کے لوگ مختل طریقوں سے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ نوڈلز یا رائس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو کچھ اپنی پسندیتوں سبزیوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ان کو فرائی کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا اپنی پسند کی چڑنی کے ساتھ ان کو سروٹ کیا جاتا ہے دوستو مارکٹ میں ان کو ڈبوں میں بند کر کے سٹور کیا جاتا ہے اور پھر بیچا جاتا ہے اور اگر آپ کا میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہو تو چائنہ میں سلک وارمز کو چورکلیٹس کے ساتھ بھی پیش کیا جاتا ہے دوستو چائنہ میں سکورپیو یعنی بیچو بھی بہت عام کھانے کو ملتا ہے اور زیادہ تر یہ وہاں صبح کے ناشتے میں ملتا ہے اور جو لوگ عجیب و غریب کھانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ اس ڈش کو ہرگز گنتہ نہیں سمتے کیونکہ وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ بیچو کھانے سے بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں سامپ کو چائنہ میں بہت شوق سے کھائی آتا ہے ویسے دنیا کی کچھ ممالک خاص کر ایشن کنٹریز میں سامپ کو لوگ شوق سے کھاتے ہیں یہی صورتحال چائنہ کی ہے دوستو چائنہ کے صبح شنگائی میں صرف سامپ کھانے کے چھ ہزارہ ریسٹورائنس ہیں دوستو سوب سے لے کے کیمے تک سامپ کی ہر طرح کی ڈش مل جاتی ہے وہاں سپیشل سامپ پالے جاتے ہیں چائنیز کلچر میں سامپ کئی سو سالوں سے کھایا جا رہا ہے یعنی یہ ان کی قدیم روایت بھی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں کوبرا ایک ایسا سامپ ہے جس کو یہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں سامپ وہاں دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے نمبر فور سی ہورس دوستو سی ہورس سائل سمندر میں پائی جانے والے سب سے خوبصورت چھوٹی سمندری مچھلی میں سے ایک ہے لیکن یہ چین کی سڑکوں پر بھی بطور ناشتے کے طور پر بھی پائی جاتی ہے دوستو ان کو کھانے والے لوگوں کے مطابق ان کا گوشت بہت نمکین ہوتا ہے اس لئے اس کا زیادہ ترستماع سوپ بنانے میں ہوتا ہے یا ان کا بار بھی کیوں کیا جاتا ہے چینیوں کا خیال ہے کہ سمندری غزہ کھانے کے بہت سارے فوائد ہیں اور ایک چینی کہاوت یہ بھی ہے کہ سمندری گوڑا کھانے سے ایک اسی سال والا دادہ جوان رہ سکتا ہے بہت سے مقامی لوگ اس کو توانائی اور جنسی کارکردگی کو فروغ دینے کے لئے بھی ایک قدیم چینی دوائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ان کو کئی طرح کی جڑی بڑیوں کے ساتھ ملا کے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بدکسمتی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمندری گوڑوں کے تداز زیادہ طلب کی وجہ سے کام ہوتی جا رہی ہے نمبر فائیو بیٹ سوپ دوستو کئی لوگوں نے کرونا کے پھیلنے کی وجہ چائنہ میں چمکادر کو قرار دیا ہے اس بات میں کتنی سچائیاں یہ میں نہیں جانتی لیکن چائنہ میں ابھی بھی چمکادر بہت شوک سے کھائی جاتی ہے اس کا ایک سپیشل سوپ تیار ہوتا ہے جس میں چکن کے شوربے کے اندر ایک پوری چمکادر کو ڈال دیا جاتا ہے جو دیکھنے میں انتہائی ناغوار گزرتا ہے چائنہ کے لوگوں کا ماننا ہے کہ چمکادر انسانی لاتاداگ بیمارے کو ٹھیک کرنے کے بھی قابل ہے اس لئے وہاں کے لوگ اس کو بیماری کے پھیلنے کی وجہ نہیں بلکہ بیماری ختم کرنے والی دوا کے طور پر دیکھاتے ہیں اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں لائیو اکٹوپس کی دوستو چائنہ میں زندہ اکٹوپس کھانے کا بھی کلچر ہے وہاں لوگ زندہ اکٹوپس کو کھا جاتے ہیں اور کئی لوگوں کو یہ دیکھنے میں سب سے زیادہ ڈسٹرابیم فورڈ لاکھ سکتا ہے چائنہ میں بڑے بڑے اکٹوپس کو زندہ کھایا جاتا ہے لیکن یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے کچھ مہینہ پہلے ایک چائنیز بلوگر لڑکی لائیو اکٹوپس کھانے کی ویڈیو شوٹ کر رہی تھی کہ اچانک اکٹوپس کو غصہ آ گیا اور اس نے اس لڑکی کی گال اور گلے پہ حملہ کر دیا لیکن بعد میں وہ لڑکی بچ گئی تھی اس ڈش کو چائنہ میں سناچی کھا جاتا ہے یہ ڈش اصل میں ساؤتھ کوریا سے ہے لیکن چائنیز بھی اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں چلیے ویورز ویڈیو یہیں ختم کرتی ہوں چلیے ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو جائیں میلتے ہو اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ نہیں کے بان